خوب امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزا کھاتے تھے تناول فرماتے تھے تو یہ کہتے تھے اللہم بارک لنا فیہ وارزکنا خیرن مہن ہو اے خدا ہے ہمارے اس رزق میں برکت ڈال اللہم بارک لنا فیہ ہم نے بھی اس کو اگر ابھی تک نہیں پڑھ دے تو ہم اپنی آئندہ عادت بنائیں کہ جب بھی ہم کھانا کھانے لگیں تو کیا پڑھیں اللہم بارک لنا فیہ وارزکنا خیرن مہن ہو اے خدا ہے اس میں برکت دے اور اس سے بہتر عطا فرما اور اس سے بہتر عطا کتنی خوبصورت دعا ہے یعنی یہ جو ابھی ہے اس میں برکت اور بعد میں جب بھی اس سے بہتر ایک بہترین دعا ہے یعنی ہمیشہ خدا سے بہتر چیز طلب کریں ہمیشہ یہاں پہ ایک درس یہ بھی مل رہا ہے کہ ہمیشہ اللہ سے بہتر چیز طلب کریں اپنے لئے جو خیر ہوا ہمارے لئے جو کنڈیشن ہے اللہ اس سے بہتر ہماری کنڈیشن کرے اس طرح نہ ہوں جس طرح ہم پاکستانیوں کا ہمارا مزاج ہے سولہ گھنٹے بھیج لی جاتی ہیں کہیں تو کوئی نہیں خیر ہے جو اسی پر چال رہے ہیں روٹین پر یہ ایک نفسیات بن چکی ہم سب کی کہ ہم خیر اور بہتر کی تلاش میں نہیں ہیں جو گزارہ چال رہا ہے چلنے دو نا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تربیت فرما رہے ہیں کہ جو کھا رہے ہو اس میں برکت طلب کرو اور اس سے بہتر اللہ سے چاہو اور پھر فرماتے ہیں کہ جب بھی دودھ پیتے تھے یہ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ پیتے تھے تو یہ دعا مانگ دیتے ہیں اے خدا ہمارے اس رزق میں برکت دے اور ہماری اس میں روزی قرار دے ہماری روزی اس میں قرار دے اس میں کیا مراد ہے آپ دوسرے جملے میں اے خدا ہمارے رزق میں برکت دے جو ابھی ہے جو پینے لگوں دودھ اور اس دودھ میں ہماری روزی ہو یعنی یہ بہترین چیز ہے یہ ہماری زندگی سے جدا آپ دیکھیں دودھ ایک بہترین نعمت ہے اور اس دعا سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ دودھ آپ کی خوراک کا حصہ ہونا چاہیے دودھ آپ کی خوراک کا حصہ ہونا چاہیے اور اللہ سے طلب کریں کہ آپ کو ہمیشہ آپ کی غزہ میں دودھ رہے ہمارے ہاں تو خیر دودھ کو جو ہے وہ ایک ایکسٹرا مثلا کھانے کے علاوہ ایک چیز جانتے ہیں ویسے دودھ خود ایک غزہ ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو غزہ تھی جس طرح سے پیچھے ہم نے ایک روایت پڑھی تھی کہ اکثر پیغمبر اکرامی رات کو دودھ اور روٹی کھایا کرتے تھے دودھ خود ایک مستقل غزہ ہے اور بہت مفید غزہ ہے لیکن ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے اللہ معاف کرے ہم تو آج مسلمان پتہ نہیں کیسے ہیں دودھ تو کہتے ہیں کہ کٹہ ہی خالص پیندہ ہے دودھے یا وچھا خالص پیندہ ہے یا کٹہ خالص پیندہ ہے اور کسی کو بھی خالص ملتا ہی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل تو بعض یہاں تک کہتے ہیں کہ پانی مکس والا مل جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے پانی مکس والا دودھ مل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چلیں مزرہ صحت تو نہیں ہوگا البتہ پانی صاف ہو تو ٹھیک ہے پھر مزرہ صحت نہیں ہوگا لیکن اگر پانی بھی اس میں کوئی جرہ سین والا ہویا اس طرح کا جو صاف نہ ہو تو پھر تو مزرہ صحت ہوگا لیکن اب تو دودھ ہوتا ہی نہیں ہے جس طرح بعض ملک پیک ہے بعض کمپنیوں کے انہوں نے تو لکھا ہوا ہے یہ دودھ نہیں ہے بعض کمپنیاں ایسی ہیں جنہوں نے ڈبوں کے پر لکھا ہوا یہ دودھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو بعض وہ دودھ بنا کے دودھ بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے بعض کیمیکلز استعمال کر رہے ہیں کیمیکلز کے ذریعے دودھ بناتے ہیں مثلا تھوڑے سے پاورڈرز ہیں جنہوں نے اتنی کلو دنگ بن گئی اسی طرح دودھ تیار کر لی رہے ہیں اور پاتھ نہیں کیا کیا چیز کن کن چینوں سے آئی کل دودھ بنا رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ اگر آپ کو خالص دودھ ملے اور آپ اگر کوشش کریں کہ ہمیں کسی طریقے سے یہ غزہ ہمارے لئے مہیا ہو تو یہ بہترین غزہ ہے یہ بہترین غزہ ہے اس وجہ سے دعا ہمیشہ مانگیں کہ اے خدا یہ اس غزہ میں ہماری جو ہے وہ رزق کو قرار دے یعنی یہ غزہ ہمارے رزق سے کم نہ ہو امام صادق علیہ السلام فرما